اتراخن کے بس حادثے میں غائل ہوئے مریجوں سے کوردوار ویس اسپتال میں مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی اور سانسر رمیز پوکھریال نشنک پہنچے جہاں انہوں نے غائلوں کا حال جانا اس دوران سیم دھامی نے غائلوں کو ہر سنبھا مدد کا بھروسہ دلایا تو وہیں حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پرجنوں کو دو دو لاکھ روپے اور غائلوں کو پچاس ہزار روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے سبھی جگہ ہم لوگوں نے بات کی ہوئی ہے اور دہرہ دن میں بھی اسپتالوں میں بات کی ہے یہاں پر جو بھی لوگ پہنچے ہیں تو سبھی ابھی تک ٹھیک ہیں اور جلدی سبسل پہنچ جائیں گے جو باڈی وہاں پر نیس ہوئی ہیں ان سب کو ٹیسکیو ٹیم لگاتار نکال رہی ہے اور آج سام تک سبھی کو نکال لیا جائے گا اور دک جان کرے کے لئے ہمارے ساتھ ساماتہ ہیمانسو جڑے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے ہیمانسو بس ہاتھ سے میں مرتقوں کے پرجنوں سے ملے ہیں مکہ منتری دھامی اور نشنگ کیا کچھ انہوں نے اس موقع پر کہا کیا کچھ اپنی سمویدنائی ویقت کی ہیں جی منشنگ اور جو پورو سانسد رہے ہیں اور پور مکہ منتری بھی رہے ہیں اور ورطمان میں سانسد بھی اور جو مکہ منتری ہیں پسکر سنگ دھامی وہ ان دائی سپورٹ وہاں پر پاڑی پاڑی جو برس دروڑتے ہیں سلویدی پاڑی جیلے میں وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے موقع کا معاینہ بکھی ہے اس کے بعد جلات کتال میں جا کر گھائلوں کا حال چال بھی جانا اور ساتھی ساتھ اب اس معافضی کی بھی گھوشنہ ہو چکی ہے اور اس پر نظر بنائے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے اس کے بعد نشنگ بھی خود اس چیز پر پہنی نظر بنائے ہوئے تھے اور لگاتار یہی اس پر دیا جا رہا ہے کہ جانچ بہت اچھی طریقے سے ہوگی بس حادثے کی اور یہ بھی پتہ لگائے جائے گی کہ کیا کارڈ ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ابھی کاریاں کو مردیس بھی دیئے ہیں کی تکت سم ہے یعنی دیکھ ریک میں جو کھائل ہیں ان کے دیکھ ریک میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے اب تک کتنے مرتقوں کی سنکھیہ ہو چکی ہے سرکار کے مطابق پرساسن کے مطابق اور سرکار نے کیا کچھ ان کے لیے راحت بچاؤکار کے لیے گھوشنہ کی ہیں لگ بگ پچیس کی پوشتی کو پہلے ہی ہو چکی تھی موت کی لیکن اب یہ آنکڑہ تیس اور بتیس کے بیچ میں ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی کیس آئی جو ریکشو کے دوران جن کی مرتقوں ہوئی ہیں وہیں پرشاسن اور پریوان نگم بھی جگ اٹھائے اور جانچ کی بات اس کے لیے کر رہا ہے بہت بہت شکریہ ہیوانسو آپ کا تمام جانکار کے لیے موسیقی